کسی نے ایک سوال کیا منحج سلف کا مطلب بتائیے اور اپنے آپ کو اہل ادیس کہنا چاہیے نہیں کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ اہل ادیس قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیں بہرحال کسی نے ایک سوال کیا تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ منحج سلف کا مطلب منحج کا معنی ہوتا ہے تریخہ تریخہ جس تریخے پر وہ تھے منحج سلف سے معنی ان کا خیدہ ان کے معاملات ان کے اخوال ان کے حالات ان کی تمام چیزیں اعصاب صفت ہے یہ ہوا منحج سلف مطلب سلف سے مرادیاں صحابہ کی جماعت اور اس کے بعد کے تعوین تبع تعوین جو سب سے بہترین لوگ ہیں انسانیت کے اندر ایمان کے اعتبار سے تو ان لوگوں کے طریقے پر چلنا یہ ہے سلف کا منحج مطلب ان کے طریقے پر سلف صالح پر چلنا اب رہا یہ کہ اپنے آپ کو اہل ادیس کہنا چاہیے نہیں کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اہل ادیس کہے کہ اہل ادیس ہے خوران و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو اہل ادیس کہنا بہرحال اللہ کو کہنا چاہتا تو کہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ موقع محل حالات سماع سوسائٹی اور کل لوگوں میں آپ کام کر رہے اس پر ڈیپنڈ ہے جیسے کہ مثال دے کر بتاتا ہوں اگر ایک انسان ہے جو غیر مسلموں میں دعوت اسلام دے رہا ہے وہاں اس کو کیوں کہنا ہے کہ وہ کس مسلح سے جڑا ہوا اور کس جماعت سے اس کا تعلق ہے وہاں تو اس کو لوگوں کو اسلام کے طرف بلانا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم ریپرزنٹ کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے ان میں کیا مسلمان ہیں فلاں ہیں لیکن ہاں اب جب معاملہ ہوگا اسلاح کا اب آپ یہ اسلاح کے پرونٹ پر دعوت میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں جب آپ اسلاح کی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں کی اسلاح کرنا ہے تو یہاں بھی بہت سیوار اس چیز کو بلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سیوار اس کے کہ جہاں ضرورت پڑ جائے اس کی بڑی بہترین مثال دیتا ہوں جو ہے اللہ مناصر عن البانی رحمہ اللہ ان کے پاس جو ہے ایک ان کے شاگرد اور کہا شیخ آپ کے بارے میں مسعود احمد بیسی جس نے جماعت المسلمین جماعت المسلمین کا بانی تھا تو مسعود احمد بیسی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ مطلب جماعت المسلمین کے علاوہ دنیا میں صرف ایک اور مسلمان ہے اور شیخ کہتا ہے کہ وہ آپ ہے اس لئے کہ شیخ ناصر عن البانی رحمہ اللہ سے ایک بار سوال تو آپ نے کہا میں مسلمان ہوں دیکھیں یہ موقع محل حالت کے تبار سے بات ہوتی ہر جگہ نہیں ہوتا تو اس نے کیا کیا لکھا ایسا تو جب شیخ ناصر عن البانی کو پتا چلا کی جماعت المسلمین کا بانی جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ گمراکن لوگ ہیں وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ہے دنیا میں تو میں ہوں تو پھر انہوں نے کہا لکھو ایک خط اور اس کو جواب دو کہ ناصر عن البانی اہل عدیس بھی ہیں آپ تمیز کا ضروری ہے اس لئے کہ اب کیا کیا اس نے مسلمان ہونے کے ناتے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوں تو تم بھی مسلمان ہے تو ہم برابر ہیں تو آپ تمیز اور فرق کے لئے جب اسلام میں مسلمان فرقیں بنا دیں ان فرقوں کے اندر تمیز کے لئے آپ کو بولنا ہے تو بلکل بولی آپ ڈٹ کر بولی جمک بولی تمیز کے لئے لیکن ہر جگہ اس کے ضرورت بھی نہیں ہے ہر جگہ کیا ضرورت ہے کہ میں شروع کروں میں فلاں ہوں اور میں فرقیں شروع کروں ضرورت ہی نہیں لیکن اگر کوئی آگے کہا ہے کہ جیسا میں مسلمان ہوں اور وہ گمراہ مسلمان ہے وہ باطل فرقستال رکھتا ہے ویسے ہی جو ہے فلاں صاحب دائی بھی مسلمان ہے تو تب میں کہوں گا میں مسلمان تو ہوں لیکن اہل حدیث ہوں تب فرق کروں گا امتیاز یہاں ہے ہر جگہ یہ امتیاز کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھی اب دو چیزیں ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک جماعت ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو کتاب و سنت پہ اہل حدیث ہے تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو کتاب و سنت پہ وہ حدیث کو ماننے والا ہے اہل حدیث اس لیے کہ اللہ نے خران کو بہدیث کہا ایک جگہ خران کیا تو ہر مسلمان ہے ویسا اگر آپ اس میں کہے کہ نہیں ہے اہل حدیث بھی تو وہ جو صرف جماعت سے جڑے باقی کتاب و سنت پہ ہونے گلک چیز ہیں کتاب و سنت پہ آپ بھی ہے لیکن ہم سے جڑوتے ہوں گے تو پھر تو یہ تو ایسا ہوگا کہ پھر ہم حصے بات رہے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوں گا ہر آدمی جو اللہ کی کتاب اس کے سنت کے رسول کی سنت کے مطابق ہے جہاں رہتا ہو جیسے عمل کرتا ہو جس جگہ کام کرتا ہو جس تنظیم میں جڑا ہو میں کہوں گا وہ کتاب و سنت کا شہدہ یہ اس کو ہم کو خبول کرنا ہوں گا کہ اگر فرقے ہے بہتر اس میں فرقے ناجی ہے اگر ہم کہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اگر اس فرقے کے نام اہل حدیث ہے تو ہم اس میں سے ہونا چاہیے سمجھ رہے آپ بات کو ورنہ خالی لیبل لگا لیا اور باقی تعویز بھی چالو ہے اور باقی سب بھی چالو اور پھر ایک لیبل ہے تو کیا یہ لیبل بچائیں گا اہل حدیث کا نہیں تو اصل وہ عقیدہ ہے تو جو کوئی جہاں بھی کام کریں گے جس سے بھی جڑ کے رہیں گے جس تنظیم جس جماعت جس علاقے جس گروہ میں ہوں گے اگر ان کا محناج اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ہیں چاہے پھر وہ کسی ایک مخصوص جماعت سے منسلک ہونا ہوں وہ اگر اس مسلک پر ہے تو وہ کتاب سنت کے مطابق ہے اور خوی امید اللہ سے کہ اللہ رب العزت ان کی مقفلت کریں گا بخشیں گا لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ منحج کے ساتھ فلا چیز بھی ضروری ہے تو یہ ضروری ہو بھی سکتی ضروری نہیں بھی نام لینا ضروری ہو بھی سکتا نہیں بھی دائی کے لیے فیلڈ میں نام کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ وہ مسلمان کے حیثیت سے آپ کو بلائیں گا اگر کوئی دائی کھڑے اس لیے کہ میں آپ سب کو اہل ادیس کی دعوت دیتا ہوں پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کیا رہتا آپ پھر اس کو پھر اپنا ایک کچھا چھٹا کھولتے بڑھیں کیونکہ غیر مسلم ہو کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے وہاں ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی آدمی وہاں نہیں بلتا وہاں یہ بولتا نہیں اس لیے کہ ہر بار ایک انسان کو کوئی چیز بولنا ہی پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آنگے فلاں ہیں ایک جگہ میں رہتا ہوں جہاں میں کبھی نہیں بلتا مسلمان ہوں لیکن سب مجھے بلتے ہیں مسلمان ہوں میں نے کبھی نہیں بلتا کہ میں مسلمان ہوں لیکن سب مجھے بھیان میرے اعصاف سے حالات سے بچانتے ہیں اب کیا ضرورت پھر میں بلوں میں مسلمان ہوں سب جانتے ہیں تو اسی طرح جب میں کتاب و سنت پہ ہوں سب جانتے ہیں یہ فلاں ہیں تو اب بار بار بھی سمجھ رہے نا کچھ جگہ لوگا تخاذ آتا نہیں بولنا ضروری دیکھئے بولنا ضروری ہوتا ہے تب جب میں گمراہی سے فرق کرنے کے لیے یا جو لوگ غلط طریقے وہ اس سے فرق کرنے کے لیے اپنا نام لو تو میں کہوں گا میں حجر صلف پر ہوں اگر محجر صلف پر ہوں اور ایسی ایک جماعت ہے جو اس پر چلتی ہے سورہ ریزرویشن سے پھر ہم اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں جبکہ کتاب و سنت کے ماننے والے میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہر گروہ ہر تنظیم ہر جماعت میں ہونے چاہیے اور ہے بھی ما شاء اللہ جو کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی نیت ہے کہ ان کی اصلاح کر دوں ہرے کرنے دیجئے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا عقیدہ پھیلے کہ ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ہمارے سر گنے جائے کہ ہم کتنے زیادہ ہوتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہمارے سخیدے کو صحابہ کے سخیدے کو جبکہ صحابہ کے زندگی میں بھی ایسے لوگ آ چکے تھے جو بیدتیں کرتے ہیں خدریہ فرخہ صحابہ کے زندگی میں تھا وہ جو آدمی آئے تھا جو چور تھا وہ بڑھا تھا کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا وہ خدریہ فرخے سے تھا تب عمر ابن خطہ فرق کر رہے ہیں کہ میں بیدت آ چکے تھے خوارش صحابہ کے دور میں تھے تب صحابہ نے خوارش سے فرق کرنے کے لئے اپنے اہل سنت والجماعت کا لیکن یہ ٹائٹل سے ہی نہیں وہ ہر جگہ گئے ٹائٹل سے ان کا مسلمان تھا اس کے بعد جب زورت پڑی جیسے اپنے آپ کو تمیز اور فرق اور اہل بیدت اہل شرک خوارش اور خدریہ اور دیتنے ایسے عجیب و غریب عقیدے لوگوں میں آنا شروع ہو گئے تھے ان سے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لئے تب انہوں نے ایک نام رکھ اہل سنت والجماعت اگر اہل سنت والجماعت کا نام کسی زمانے میں سلف کا منح جائے تو وہ ہم مانیں کسی زمانے اہل حدیث ہے تو وہ ہم مانیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہر جگہ اس لیبل سے شروعات کرنا ضروری نہیں ہوتا جو بھی انسان اللہ کتاب اس کے رسول کے سنت کے مطابق ہے وہ جہاں ہے کام کر رہا ہے یہ ہم سوچتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس عمل کے بنیاد پر چاہے وہ جہاں بھی کام کر رہا تھا اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ اس کو جو عجر دیں گا اور اس کے نیت کے مطابق اس کے فیصلے کریں گا کوئی ضروری نہیں ہوا کہ وہ فلاں کے نیچے تھا کیا ان کے پاس آتا تھا کیا ان کے پاس جاتا تھا ایسے کئی لوگ کئی زمانوں میں گزرے ہیں جو ایک تحید پرست کے علاوہ پورے مشرک تھے کہ ہم اس کو یہ بولیں گے وہ تو جماعت کہاں تھی ایک ہی تحید پرست انسان تھا تو کیا وہ نہیں یہ اصل چیز ہے اللہ کی کتاب اس کے سنت کے عقیدے پر آ پر رہی اور اگر کوئی انسان یہ نام نہ لے تو اس کو وہ نہیں ہے ایسے سمجھے یہ بھی بہت بری بیماری ہے لوگوں میں یہ انہوں نے یہ نہیں ملتے ہیں اور تب یہ نہیں میں غیر مسلم ہیں گئے تو اپنے آگے مسلمان نہیں بولتا اس لئے کہ میری حالات میری حییت بتاتی ہے میں مسلمان ہوں تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی جہاں جب دو ہم جیسے لوگ آ جائیں اور ایک ہو خادیانی اور ایک ہو فلاں اور وہ کہے ہم سب مسلمان ہیں تو میں تھوڑا سا وہاں تمیز کرتا ہوں گے آپ سب بھی یہ دعوے دار لیکن بہرحال میں فلاں ہوں پھر سیکنڈری سٹیج میں میں آپ سے الگ ہوں میں فلاں نہیں مسلمان وہ بھی بول رہا ہے خادیانی مسلمان بول رہا ہے جمعیت المسلم تو تب میں فرق کروں گا کہ میں سلف کے منس سے جڑا ہوں تمہارے معاملے میرا فرق یہ ہے لیکن ہر جگہ اس فرق کو یا اس امتیاز کو بتانا بہرحال ضروری نہیں ہوتا ہے بس میں اپنی بات تو ختم کروں گا کچھ سوالات